رزار 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 شان کا مالک بنایا ہے مریدی لا تخف اللہ ربی اور غوث پاک دیکھو کیسا کریں مریدی اے میرے مرید غوث غوث ہو کے کریں میرے مرید میرے مرید غوث کریں میرے مرید اور آپ پولیں گے میرے غوث پاک جب یہ رشتہ بن جائے گا نا خدا کی خسم جنت کے حق دار بن جائیں گے مریدی لا تخف میرے مرید مت گھبرا اللہ ربی اللہ میرے ساتھ رہے اللہ میرا رب ہے میں اپنے رب سے کہہ کر تیری مغفیرت کرا دوں گا تو ٹنشن مطلب میں ہو نا سبحان اللہ عاشقوں نماز و عبادت ریاضت و تخوے کے بعد جب تم سجدوں میں سر رکھ کے روتے اللہ مغفیرت کر دے غوث پاک سہارا دے رہے ہیں میں ہوں تو پریشان مت ہو سبحان اللہ 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 سبحان اللہ تو اب آؤ ذرا غور کرتے ہیں میرے غوث پاک سرکار صرف سات سال کے عمر کے کتنے سال کے صرف سات سال کے اللہ اللہ ایک میدان میں کھڑے ایسے بال لے کے کھیل رہے ہیں ایسے یوں کھیل رہے ہیں گیند لے کر کھیل رہے ہیں تو ادھر سے ایک بڑھیا گزر رہی ہے وہ بڑھیا ہے اور اس کے ساتھ ایک خاتون ہے دونوں گزر رہے ہیں اور وہ بڑھیا رو رہی ہے غوث پاک سرکار کی جیسے نظر پڑھی بڑھیا رو رہی ہے تو اپنے بال کو اتنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہا مائی کیوں رو رہی ہے مائی کیوں رو رہی ہے تو کہا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے میری پرابلم نہیں سمجھ سکے گا بھولے مائی بتا دے کیوں رو رہی ہے بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے کیا پرابلم ہے بتا تو کہا بیٹا تو بہت چھوٹا بچہ ہے تو میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکے گا مائی کو معلوم نہیں تھا یہ غوث پاک ہے وہ تو راستے سے گزرتے گزرتے اس کی ملاقات ہو گئی کاش کبھی ایسی ملاقات ہماری بھی ہو جائے نہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں کبھی ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تو پیارے بزروں عاشقوں کے گھر آخا بھی آتے ہیں آخاں کا نواسہ بھی آتا ہے اسے پاک عاشقوں کے گھر عاشقوں کی محفل میں تشریف لاتے ہیں تو سرکار غوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں بس مائی گزر رہی ہے غوثے پاک نے کہا مائی بتا دے کیوں رو رہی ہے کہا بیٹا تو چھوٹا ہے میری پرابلم نہیں سمجھ سکے گا میرا مسئلہ نہیں سمجھ گا مائی بتانے میں تیرا کہہ جاتا ہے بتا دے بار 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 اسرار کیے کیونکہ غوثے پاک کو اس بڑیا کا رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا سبحان اللہ تو مائی نے کہا دیکھ بیٹا یہ جو خاتون میرے ساتھ ہے یہ میری بہو ہے اور اس کی شادی ہوئی ایک عرصہ گزر گیا بڑا زمانہ بیٹ گیا اور یہ میری بہو ماں نہیں بن رہی ہے میرا بیٹا باپ نہیں بنتا ان کو اولاد نہیں ہیں یہ بے اولاد ہیں میں نے ان کے سارے علاج کروا دیئے بڑے بڑے عطیبہ سے ان کا علاج کروایا ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے بلاخر میں پریشان ہو کر فلان بزرگ کی بارگاہ گئی تھی جو صاحب مراقبہ بزرگ ہیں اس زمانے میں ان کی ولایت کا دنکہ بج رہا ہے سارے لوگ ان کی ولایت پر مسلم ہیں میں اس بزرگ کی بارگاہ میں گئی تھی اور ان سے گزارش کی کہ سرکار ذرا دیکھے میری بہو کے مخدر کیا لکھا ہے تو وہ صاحب مراقبہ بزرگ مراقبہ کیے اور انہوں نے مراقبہ کر کر لوہے محفوظ دیکھا اور دیکھ کر بیان کیا کہ میرے بیٹے اور بہو کے مخدر میں کوئی اولاد اسی لئے رو رہی ہوں بیٹا کہ میرے نسل ختم ہو گئی ہے اللہ اللہ پہلے کے لوگ کتے پیارے تھے دیکھو نسل ختم ہو گئی تو روتے تھے اور آج کل کے لوگ اتنے خطرناک ہے پرگنٹ ہوئے تو نسل ختم کر رہے ہیں نعوذ باللہ منزلی پہلے کے لوگ اولاد کی تمنا کرتے تھے اس لئے ان کے آنگن میں چھے چھے آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ بچے کھیلتے تھے بیٹیاں پیدا ہوتے ان کو پیٹ میں اندر ختم کر دیتے ہیں گولیاں کھا کر ان کا حمل ضائع کروا دیتے ہیں اللہ اللہ اور ایسے مسلمانوں میں بھی بہت بدبخت لوگ ہیں جن کو بروز محشر شفاق کے لالے پڑ جائیں گے اللہ جنت میں جگہ نہیں دے گا اللہ کی مخلوق کو ختم کرنے کا ان کو حساب دینا پڑے گا یہ بھی خسم کا مڑر ہے مڑر اپنی بچیوں کو پیٹ میں ختم کر دینا اپنی نسل کو پیٹ میں آنے کے بعد دھیرا دینا حمل خائم ہونے کے بعد اس کو ضائع کر دینا یہ مڑر کرنا ہے یہ بھی ایک کرمنل لوگوں کی نشانی ہے اللہ کے پاس اس کا حساب دینا پڑے گا جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا لاک نماز روزے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے لئے جنت کا دروازہ بند کر دے گا جو حمل خائم ہونے کے بعد پرگننسی کے بعد حمل کو گراتے ہیں پرگننسی ضائع کرواتے ہیں خدا رائے سے نہ کریں تو وہ ماں ہی رونے لگی بیٹا یہ میری بہوے اسے کوئی اولاد نہیں ہے اس لئے وہ بزرگ کے پاس گئی تھی انہوں نے لوہے محفوظ پڑھ کر کہا کہ اس کے مخدر میں بے اولاد دکھی ہوئی نہیں ہے اس لئے پریشان ہو میری نسل ختم ہو گئی اب اس کے بعد میری نسل آگے نہیں پڑے گی میرا سلسلہ جو حضرت آدم سے چلا رہا ہے وہ میرے اور میرے شوہر پر میرے بچے پر ختم ہو جائے گا ہماری نسلیں جو حضرت آدم سے چلی آ رہی وہ یہاں رک جائے گی اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت غوث پاک رحمت رحمت للعالمین کا نواسہ ہے حضرت غوث پاک نے کہا مائی بس اتیج بات بولے بیٹے تجھے اتیج لگ رہی ہے میری نسل ختم ہو رہی ہے میرا حسب نسل کا سلسلہ رنگ گیا اور تجھے اتیج لگ رہی کہا مائی اتیج دو بات ہے تجھے اولاد نہیں ہے بس اتیج نا تجھے پوترے نہیں ہیں اتیج بات نا ترے آنگر میں کھیلنے کے واسطے تجھے کوئی تیری آنکھوں کی تھندک نہیں ہے اتیج بات ہے نا کہاں بس اتیج بات ہے تو کہا مائی جا پریشان مت ہو اللہ تجھے گیارہ پوترے اتا کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ پورے ڈاکٹرز کے لخمے جڑی بوٹیاں حلوے ٹانکاں شربتاں پورے پلا دی تھی انہیں سبحان اللہ اور جا کے مخدر بھی دکھا کے لائی تھی وہاں لکھاوا نہیں تھا اولاد کا ہونا ادھر میرے غوثے پاک بولے سبحان اللہ اب ہوا کیا رونے والی مسکرانہ شروع کر دی چھوٹے بچے کے موہ سے بات نہ اچھے دکھتے دیکھو بعض مرتبہ بچے اپنے گلتے ہیں اب بو گلتے ہیں اللہ پوری تھکن اتر گئی رہے باوات بہان اللہ میرا تو معاملہ ایسی چھے بھائی اب آپ لوگا کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کئی ہمارے لوگاں اتنے خطرناک ہے گھر کو آئے دھرم پوری میں بولیٹ روائل انفل فائف ہنڈرڈ سی سی دک 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 گھر کے سامنے رکی بیگم چلے میں پھاک امی جان دیوان کھنے میں سکمرے میں پھاک بیٹا کھیل رہا تھا آگیا سیدھا بینگ لیا نکال کے بیٹھ گا گھر میں ایک مہمان تھا پوچھا کیا ہوا میں آئے ایسا ڈر رہے ہیں اببو شہر آئے ظالم ہے ظالم وہ شوہر ظالم ہے جس سے اس کی بیوی ڈرتی ہے سبان اللہ وہ بیٹا ظالم ہے جس سے اس کی ماں ڈرتی ہے سبان اللہ وہ باپ ظالم ہے جس سے اس کی اولاد ڈرتی ہے دراؤو مت اولاد کو تم کوئی پولیس والے نہیں ہیں تم دھرانے کے واسطے اور اولاں کوئی چورا نہیں ہے محبت کرو محبت سبان اللہ سبان اللہ تم گھر کو آئے تو بیٹا بھاگ کے جا کے جانی جانی یس پاپا آگے دیکھو خطرنک پاپا ایسے بات نہ نہیں پڑھا ایسا نہیں پڑھا تم آئے تو باہر سے تمہاری اولاد کود کے تمہارے گود میں گرنا وہ آگیا ہے جو ہم کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے بیوی کہے وہ آگیا ہے جو مجھے میرے ماں باپ میرے بھائیوں سے زیادہ چاہتا ہے ماں کہے وہ آگیا ہے جس کے دیکھنے سے میرے آنکھوں کو تھنڈک نصیب ہوتی ہے ماں باپ ہم کو پیار کرے اولاد پیار کرے یہ کہہ رہو ظالمت بنو محبوب بنو سب کو چاہو اور سب تم کو چاہے ایسے کچھ بن جاؤ آج کے بعد بیوی کو کون ماریں گے ہاتھ اٹھاؤ سبحان اللہ میرے بہنہ دعا دے رہے والے نقشوندی صاحب کو اب بلاؤ پھرے کو ختم کرے مومن کی نشانی نہیں ہے بیویوں کو مارنا یہ کھامڑوں کی نشانی ہے یہ ڈرنک کا نہ مارتے بیویوں کو رسول اللہ کا خلام کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا غوث پاک کا دیوانہ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا آپ عاشق رسول ہیں اللہ آپ کو ظالم اور بدماش بیوی نہیں دیتا آپ سرکار کے غلام بن کے زندگی گزارو اگر مخدر میں ظالم بھی ہے تو ان کے صدقے میں سب خیریت والی ہو جائے گی دیکھو یہ بیچارہ سب سے لے رہا مگر آجتہ متاثرہ میرے کو دے رہا اللہ دیکھو سلامت رکھ آمین پیارے بزرگار دوستو دیکھو بیگم کو والے تو بہت خوش رکھا اللہ آئیسر ہے نا ہاں جی ایک ایک مسئلہ اور سنا دے تو سناو ہمارے بھینہ بھی بہت ڈینجر ہے نہیں شادی ہوتی ہمارے بچوں کی نئے نئے بچے ہمارے ایک بیٹا ہے یا دو بیٹے ہے ابھی ابھی شادی بھی چار مہینے چھے مہینے ہوئے تو انہیں شوہر کیا کرتا چلے میں جا کے ٹھہر تھا بیگم کے ساتھ کیچن میں کیا پکارے بیگم آج بہت کچھ نہیں انڈے تل رہی ہوں انڈے تل رہی ہے تو دیکھ لے تو ٹھہر تھا ایسا ہوتا نا دھرمپوری میں نہیں ہوتا تو کرو کل سے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اس میں کیا ٹینشن ہے فیلم کو جا رہا چلے میں جا رہا شراب خانے کو گیا کہا چلے میں گھر کا انہیں بنا سو چلے وہ اس نے کہا تو ٹینشن کیا ہوتا ہے تو اب انہیں چلے میں جا کے ایسا ٹھہر تھا کیچن میں بیگم کے ساتھ بات کرتے رہتا کیا بیگم کیا بنا رہا جیسا بعد اسے بہن دوسرے بیڈروم میں سے آواز دیتی امی جورو کا غلام بن گیا سبال اللہ ہم لوگاں کئی زمانے سے پکا رہے ہیں کبھی ہمارے ساتھ نہیں ٹھہرام نہیں بیگم کے ساتھ کیسا کسکر کسکر کر رہا تھا یہ ہمارے بہنہ بھی بہت خطرناک ہے دیکھو بیگم کے ساتھ چلے میں ٹھہر سکتے اللہ وہ رشتہ بنایا ہی چویسا وہ رشتے کے جیسا کائنات میں کوئی رشتہ بنا ہی چنی وہ ایک ہی رشتہ ہے بلکل نو ٹینشن نو پرابلم فری فرائٹ لیکن باقی کے تمام رشتوں میں ایک عدب ہے ایک لحاظ ہے بہن انڈا تلری بہن بریانی بنا رہی تو بھائی جا کے بازو مزاخہ کرتے نائٹ ہیڈ سکتا کیونکہ دونوں کے بیچ میں ایک عدب کا ریلیشن ہے ایک احترام ہے بہن کی ایک عزت ہے ایک احترام ہے ایک عدب ہے ایک پاس ایک لحاظ ہے اس کے ساتھ ٹھہر کے جو ہے بہن کے ساتھ بھائی چچورے باتا نہیں کرتا عدب کرتا ماں کا بھی ایک عدب ہے اممہ کے ساتھ کوئی بھی چچورے باتا کلے تھے نہیں ٹھڑتا مگر یہ بیگم ایک ایسی چیز ہے آپ اس کے ساتھ مزاخ کریے آپ کو اجازت ہے ساری خدوں کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بیان کر دیا ہے بہشک سبان اللہ بات سمجھ بھی ہے تو اگر کوئی شوہر جا کے اگر اب اس کی بیوی کے ساتھ ٹھہر کے کیچن میں مزاخ کر رہا یا ہال میں بیٹھ کے مزاخ کر رہا تو اس کو جورو کا غلام نہیں بولنا سبان اللہ بات سمجھ اور خدا کی خسم کبھی کبھی بیوی کا ہاتھ بٹا دینا اس کی تکلیف کا لحاظ رکھ کر یہ میرے آخا کی سنت ہے سبان اللہ بات سمجھ بات سمجھ بات سمجھ ذرا ایک نعرہ بیوی کی محبت میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ ہیتری یہ بیوی کی محبت کا نعرہ سمجھ آنالہ انہیں بھی آشک دکھتا پچھانے جاتے پتھے سمجھ آنالہ عشق چھپتا نہیں کبھی بھی تو کبھی بھی دیکھو آپ ہمیں ہمارا بھائی بھو ڈینجر ہوگا امی کئی کوئی کیا ہوا آئی اس کی ساس دوا دال دی جیسا دیکھ رہا اممہ اس کے پیٹ میں کئی کوئی کیا اممہ ہمہ کو کبھی لکھ گیا اچھ نہیں اممی گاڑی پہ بٹھا کے بھا بھی آتے کی وہاں بیکری کو لکھ جا رہا وہاں لکھ جا کے ہوتل میں کھانا کھلا رہا بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے بیکریوں کو نہیں جاتے بہنوں کو جو ہے خیمتے سے خیمتی چیز بھی بڑے عدب سے لا کے پیش کر دے یہ رشتہ محبت کا ہے عدب کا ہے بیگم کو بٹھا لیکن کٹا مالے سے نکل سکتے ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اس کے اندر بولو سبحان اللہ مگر مارو نہ کوئی کٹاں تم لوگا کئی گر جائیں گے بیگم ہے وہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کے ہوتل میں جا کے بیٹھ کے آپ تیسرے حکم تک مرغ مسلم کھا سکتے آپ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے ایسا ہوتل گجانا حرام ہے نہیں ہے پردے کے ساتھ شرم کے ساتھ حیاء کے ساتھ فیملی سکشن ہے پردے کا حیط امام ہے تو بیٹھ کے بیگم کے ساتھ مرغ مسلم تیسرے حکم تک کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے میں بول رہا ٹینشن نہ کھو لے کل سے لگ جائیں گے مگر کون کون نہیں لگ جائیں گے ہاتھ اٹھاؤ ایک اٹھایا اس واسطے اٹھا اس کی شاتھی نہیں بھی چی تمہارا ٹینشن کی بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے دیکھو میں ایک فارمولا آج آپ کو سمجھا دیتا سمجھاؤں بھائی سمجھاؤں بھائی نہیں سمجھاؤں اللہ شرمارے مگر سننا سب کوئے شرمارے سب معلوم میرے کو تمہارے بارے ایک فارمولا سمجھا دیتا کئی لوگاں کمپلینٹ کرتے ہیں مولانا ایک تاویز دو ایک تاویز دو مولانا ایک تاویز دو کئی کی تاویز دو ہمارے بیگم چپ چپ اممہ کے گھر کو بھاگ جاتے بھاگ جاتے ارے تو کیا کریں گے اب تاویز اس کے پیروں میں پھناتا کیا نہیں چلنے کی ارے میں بلاؤ اگر تیری بیگم چپ چپ ہر ایک مہنے کو ہر پندرہ دن کو ہر آٹھ دن کو اممہ کے گھر کو اگر چلے جاتی تو تاویز کی ضرورت نہیں ہے تیرے کو محبت کی ضرورت ہے تو اس کا اتنا لحاظ کر اتنا خیال کر اس کو اتنا اچھا کھلا اتنا اچھے کپڑے پہنا اچھا اس کا پاسو لحاظ کر جوابان دیتی تو تھوڑا برداشت کر لیتے ریچ پی لیا وہ ہیتی بھائی عورت زرہ تیرڑی فسلی کریتی نہیں کرنے کے خطرنا کامہ کر دیتی بعض اوقات سمجھے ہیں جوابان دے دیتی امی کے ساس کے اوپر چڑھے آہ حضرت جن آتے رہے تو اس کے اندر چڑھ جاتی کبھی کبھی زیادہ برداشت کر لیتا سبر کر لیتا جان دے گا اممہ تیوڑی پسلی کہ تو چھوڑی پسلی چھوڑی پسلی برداشت تھوڑا سبر کر لیتا محبت کرنا اکیل اکیل باہر برگران کھالے رہا پیزا کھالے رہا گھر کو کچھ بھی لا رہا ہیچ نہیں تو بیگم رہی تیچ نہیں چلی آتی اممہ گر بے شک لانا گھروں میں لا کے ان کو کھلانا کبھی لے کے جا کے باہر کھلانا اچھے کپڑے فیلانا ہمارے پاس الٹا نظام ہے بھئی بیویوں کو سونا دلاو رہے بلکہ سونے کے دکانہ کھولے ہمارے مسلمانہ سونا دلانا چھوڑ کے ہائسو سونا لے کے جا کے رہن سنٹروں میں دالتے پھر بولتے بیوی اممہ کے گھر کچھ جانا نہیں تو اچھے خطرنا کاما کرا تو رہی تیچ نہیں رہن سنٹروں میں ہمارے بیویوں کا سونا رہن سنٹروں میں ہماری ماں اور بہنوں کا سونا رہن سنٹروں میں پڑھا ہوا ہے سوت کے اوپر ڈال کے رکھے نعوذ باللہ اب بیوی کے دل میں محبت پیدا ہوں گی اس کے باوہ پانچ تولے ڈال کے بھیجے آپ دو تولے تو دلاؤ کم سے سبحان اللہ حق ہے ایک دو تولے تو دلاؤ جی زندگی میں بیوی کو اتنے خطرناک ہیں ہم لوگا دو تولے سونا دلانا تو چھوڑو ہائسو واجب رخمی چاہتا نہیں کرتے ہم لوگا مہر کی پھوگٹ میں مار گئی عورت مہر دیا اچھ نہیں ہتتا خطرناک ہے اب مرے بعد مردے کے پیروں کرے لانکہ ٹھائر آ کر کے خالہ ماں بولو مہر ماف کریم ختم ہو مہر ماف مولانا کوئی ٹینشن تو نہیں نا مولانا گھور کے دیکھ رہے ہیں بھائی درہ ادھر پلڑی آتھو کیسا معافتی بھائی آپ مہر پوری زندگی عورت کو جو ہے آپ نعوذ باللہ مہر آدھا نے کر دیا وہ کتی مہر آچھ ہزار لے ہو گا مرد گیارہ ہزار ایک کیس ہزار روپے مہر پوری زندگی نہیں دیا ابھی بیچارہ اب پھر بولتا میری بیوی امہ کے گھر کو جاں میرے پاس کیسا رہیں گی تو محبت کرتا اچھ نہیں تو اس کا حق ہی ادا نہیں کرتا ارچہ آر تو بعض تو اٹھے خطرناک لوگاں ہیں بھوٹ ڈینجر ہے دھرمپوری میں بھی ہنگے ویسے لوگاں ہر جگہ رہتے بھوٹ ڈینجر ہے بیوی کے پاس بیٹھتے ڈیننگ ٹیبل ہے بیگم سامنے بیٹھے ہیں بیگم وہ ختی جعفہ کی بہو کیا اچھی ہے بیگم ماشاءاللہ کام کیا کرتے بیگم بہت زبردہ سے بیگم ارے کیا اچھی بچی ہے بہت کیا پڑی لکھی ہے انہیں بولتی آئیسا آئیسا ختی جعفہ کی بہت اچھی ہے اب لو اب گھر میں خیامت نازل ہوتی ہے شادیاں کر لیے چار چار بچے پیدا کر لیے بیگم کے سامنے کیا بات کرنا کیا نہیں کرنا ہولوں کو یہی معلوم نہیں ہے ایک بات یاد رکھ لو عورت کائنات میں سب کچھ برداشت کر سکتی مگر دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی یہ بات پکی ہے ادھر سے ماں ہے میں نے دیکھ رہے پورے عورت یہ چیز برداشت خدا کی خصم نہیں کر سکتی دوسری عورت کی تعریف حتیٰ کہ اس کی سگی بہن کی بھی تعریف کر رہے تو انہیں برداشت نہیں کر سکتی کب بھی نہیں کرنا اتی بڑی خفلہ بہت کم سمجھ رہے لگا یا پھر سمجھ کے لائٹ لے رہے تم لگا کب بھی نہیں کرنا ایزا محبت کرنا عورت کو اگر خوش رکھنا گھر میں خوش وقت سے پہلے استری ہو جانا وقت سے پہلے زبردست مسال دار غزہ ملنا ماشاءاللہ گھر کو گئے تو ویگم خوش خوش رہنا زبردست رہنا گھر سکون سے رہنا فارمولا بتاؤں نہیں بتاتا جاؤں کوئی منور بتاؤں بتاؤں جاتے وقت سب نظرانہ دیکھے جانا انشاءاللہ پیسوں کا نہیں جی دعا کا سباناللہ تمہاری سندگی خوش ہو جائیں گے فارمولا سن لو بیگم کی خالی تعریف کرنا جھوٹی تعریف نہیں کرنا جو ہے وہ اچھ تعریف کرنا کیا بھئی نظران لے کیا رہ گیا جھوٹی تعریف نہیں کرنا جو ہے وہ تعریف کرنا ماشاءاللہ بیگم کیا زبردست سالن بنایا ایسا بولتے ہو آپ کھاؤ دوسرے ٹیم پہ اور زبردست مزے کھانے ملا تو بول دیں آپ پہ رہے کیا اسطری کرے بیگم آج زبردست ٹپ ٹاپ دیکھ رہا آپ پہ اسطری کرے دوسرے وقت دیکھو اور زبردست اسطری ہوتی سباناللہ تاریخ آئے جی آپ لوگ معلوم بھی چنی نہیں آپ لوگ معلوم شریف لوگ آئے دوسروں کو نہیں معلوم کریں گے انشاءاللہ آپ ایسا کرو بیگم گھر سے جاتے انہوں نے بلتے نکو امی کریں یہاں چھچے مہینے تک نہیں جاتے جاؤ جی بلے تو بھی نہیں جاتے آپ گھر میں ان کو کھلاو ان کی تاریخ کرو ان کی خوشی کا لحاظ رکھو انشاءاللہ سرکار کے سطحے میں پھر گھر آباد ہو جائے گا اور میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حسی مزاق میں مگر خدا کی خسم یہ اسلام کی بات ہے یہی دین ہے یہی اسلام ہے میرے آخہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کی تاریخیں کیا کرتے تھے میرے آخہ کریم علیہ السلام ازواج متحرات کا ہاتھ بٹانے کبھی کبھی ان کے ساتھ کام بھی کیا کرتے تھے ایک تو واقعہ بھی بڑا مشہور ہے حضرت عائشہ صدیقہ روٹیاں بیل کے تووے پہ سیک رہی تھی حضور تشریف لائے حضور کو دیکھا نہ گیا میری زوجہ بیٹی ہوئی ہے آگ کے سامنے پسینہ جا رہا تکلیف سے روٹیاں بیل رہی سیک رہی حضور آئے بازو بیٹھ گئے سبحان اللہ بازو بیٹھ گئے سرکار بیٹھ کے کہنے لگے عائشہ تم بیل میں سیک ہوں گا اب حضور کیا کیا ہاتھ میں روٹی لی ایسے تووے پہ ڈال دی اور اب حضرت عائشہ بیل جلدی ڈال رہی تھی اور آپ آئیے روٹی پکی نہیں رہی ہے بولے عائشہ پلٹھا کے جو پلٹھا کے جو کچھی ہے پکی نہیں رہی ہے حضرت عائشہ پریشان ہوئی حضور مسکران لگے حضرت عائشہ نے پوچھا آمین آکھ اللہ اللہ کے حبیب اے ہماری آنکھوں نارائے رسالہ آنکھ آنکھ اللہ اللہ حضرت گیفتا غازی کا دامان نارائے تکبی نارائے حیدی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سب سرکار کی آمان مختار کی آمان مدنی کی آمان اللہ اللہ حضور نے کہا عائشہ میرا ہاتھ جس کو لگ جائے آگ اسے نہیں چھو تھی اور ایک بات بھی سن لو جس کا نام محمد اور احمد ہوگا تو زخ کی آگ اس کو نہیں چھوے گی تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بیویوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ماں کی ساتھ خوشحال رہنا اس میں کوئی بری بات نہیں یہی مومن کی شان ہے یہی ہمارے آخہ کی سنت ہے اب دوسری بات سنی میرے غوث پاک سبھان اللہ سرکار غوث پاک نے کہا مائی جا اللہ تجھے گیارہ پوتر عطا کرے گا اور وہ بیچاری جو سارے دوائیں کھلا چکی علاج کروا چکی وہ بیچاری جو ولی سے مراخبہ کروا کر لوہ محفوظ سکال ڈالی اب غوث پاک نے کہا مائی اللہ تجھے گیارہ پوتر دکھا گئی خوش خبری لے کے دوسرے ہی مہینے میں گوڈ نیوز سبھان اللہ پریشان ہوگئی بھلے اتنے سال سے علاج کرائی کچھ نہیں ہوا بزرگ سے مراخبہ کرائی اللہ کے ولی ہیں سچ فرمائے مخدر میں اولاد نہیں ہیں اور یہ بچہ بولا گیارہ پوترے ہوں گے پہلے کی خوش خبری نصیب ہو گئی تو سوچنے لگی وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے وہ بچہ کوئی ہے اور وہ اب مائی پلٹ کر اسی علاقے میں دوبارہ ایک مہینے کے بعد دوڑتی دوڑتی آئی آ کر اس بچے کو ڈھوننے لگی لوگوں سے کہتی ایک بچہ تھا وہ ایسا تھا وہ اتنا تھا لوگ پوچھے نام کیا تھا بولے نہیں معلوم والد کا نام کیا تھا بولے نہیں معلوم پھر ڈھونڈ کس کو رہی ہے جا گھر کو پریشان ہو گئی دھون دے رہی وہ بچہ نہ ملا چلے گئی اور ادھر غوث پاک سرکار کے خال کے مطاوخ ایک سال بعد ایک بچہ دوسرے سال بعد دوسرا بچہ گیارہ سال میں گیارہ بچے ادھر غوث پاک کی عمر اٹھارہ سال ہوئی آپ بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان ولایت فرما رہے ہیں میرا یہ خدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے جیسے یہ اعلان ولایت نکلا سارے بغداد میں دھوم مچ گئی سارے عاشقان رسول بندگان خدا غوث پاک سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں سب ایک دوسرے کو خوش خبریاں سنا رہے ہیں عبدال خادر جیلانی نے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے یہ آواز دوڑتے دوڑتے گھومتے گھومتے اس بڑیا کے کانوں تک پہنچی جو گیارہ سال سے سرکار عبدال خادر جیلانی کو ٹھونڈ رہی ہے جب اس نے سنا کہ وہ نوجوان ہے جو اعلان ولایت کر رہا ہے اس کی امار اٹھارا سال ہے جو اعلان ولایت کر رہا ہے تو بڑیا سمجھ گئی یہ کوئی اور بچہ نہیں ہے یہ وہی بچہ ہے جو مجھے گیارہ پوتروں کی خوش خبری سنایا تھا جس کے کہنے سے میرے آنگن میں گیارہ پوترے کھیل رہے ہیں کہا اب تو پکڑ لوں گی اب عبدال خادر کو نہیں چھوڑوں گی دورتے دورتے میرے خوش پاک کے پاس آئی سرکار خوش آزم کے خدموں میں گر گئی سرکار خوش پاک کو پکڑ کر کہنے لگی اے عبدال خادر بس ایک مسئلہ